ہائے گارندہ پاکستانی فیملی ریکچن میں امید کر دوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام اجاد ہے میں نانا جی یار مودی جی نے تھوڑی دیر پہلے ہی شپت لے لیا اور بھائی شپت لیتے ہی مودی جی نے بھائی صاحب چانہ پہ کر دی ہے تا بڑھ توڑ سٹرائک اور چانہ میں مچ کیا ہے ہر کم کیا سٹرائک لیے ہو ابھی شپت لیے تو سٹرائک شروع کر دی چاہے تو آپ جا کر دیکھ لیجے جس دن چناوی نتیجے آئے تھے اسی دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس بار پی ایم مودی کے کارکال میں بھارت اور چین کے بیچ میں جو ٹکراؤ ہے وہ سیدھا ہوگا ٹکر آمنے سامنے کی ہوگی اور آج ایسا ہی ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے پرامنسٹر مودی نے تیسرے کارکال کے لیے شپت گرہنڈ کری ہے اور اس کی کچھ ہی دیر بعد خبر آ چکی ہے پرامنسٹر مودی نے شپت لیتے ہی سب سے بڑا ایکشن لے لیا ہے چین پر اور اسپیسیفکلی کہوں تو تیبت پر یہ بڑی سٹرائک کری گئی ہے کیا ہے اسٹرائک آپ اپنے سکرین پر خود دیکھ لیجئے ریپورٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ بھارت تیبت کے اندر موجود تیس سے زیادہ جگہ ہو کے نام بدلنے جا رہا ہے یہ بہت بڑی کاروائی ہے کیونکہ آج سے پہلے بھارت نے چین پر اس طریقے کا سیدھا حملہ کبھی نہیں کیا تھا اور چین بھی اسے دیکھ کر شوک میں ہے کیونکہ پچھلے دس سالوں میں چینی سرکار نے بھارت کے اندرانچل پردیش کے کئی جگہ ہو کے نام بدلے بھارت کو سیدھا ٹارگیٹ کیا لیکن بھارت کی طرف سے کوئی خاص ریاکشن نہیں دیکھنے کو ملا نہ ہی بھارت نے یہاں پر کوئی سٹپ اٹھایا جس سے کی چین کو کاؤنٹر کیا جا سکے یا اس کے جو نام بدلنے کی پولیسی ہے اس کا موہ توڑ جواب اسے دیا جا سکے لیکن اس بار بھارت نے موڈ بنا لیا ہے چین نام کا جو یہ ساپ ہے جو بھارت کو کاٹتا ہے اور واپس بل میں گھس جاتا ہے اس بار اسے بل میں نہیں گھسنے دیں گے اس کی پوچھ پکڑ کر اسے جمین پر ہم پٹکنے جا رہے ہیں اور لیکن مالیے چین کی جو میڈیا ہے چین کی کمیونشٹ پارٹی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا ریسپونس کیسے دیں کیونکہ انہیں تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ بھارت کے خلاف کچھ بھی کر لو بھارت سیدھا سارا دیش ہے بھارت کبھی بھی کوئی ریاکشن نہیں دے گا لیکن اس بار بھارت نے ریاکشن نہیں بلکہ کٹھور کاروائی ہی سیدھی کر ڈالی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ ان نام بدلنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کیا اس سے واقعے میں ہی چین پر کوئی اثر پڑے گا تو بالکل اثر پڑے گا کیونکہ یہ صرف نام بدلنے کی کاروائی نہیں ہے یہ دعوے کی بھی کاروائی ہے کیونکہ جب آپ کسی چیز کا نام بدلتے ہو تو اس کا مطلب آپ اس پر دعویٰ بھی ٹھوک رہے ہو اور چین پچھلے کچھ سالوں سے تبت کے اندر موجود ہر ایک جگہ کے نام بدلتا رہا ہے وہاں پر تبت بھاشا میں جو شہروں کے گاؤں کے نام ہوا کرتے تھے انہیں بدل کر چائنیز جو مینڈرین لینگویج ہے اس میں کیا جا رہا ہے جس سے کہ اس کا دعویٰ اور پکتہ ہو جائے اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ چین نے اپنے یہاں سے تمام ڈاکومنٹس میں تبت نام کو ہی پوری طریقے سے سمافت کر دیا ہے اتنا ہی نہیں جب چین نام بدلتا ہے تو اسے دنیا کے جو باقی دیش ہے ان سے بھی اپروو کرواتا ہے انہیں بھی کہتا ہے کہ جو ہم نے یہ نیا نام رکھا ہے تبت میں اس شہر کا یا اس گاؤں کا آپ بھی اسے اسی نام سے بولیے یہ بات پچھلے کئی سال سے کئی بھی جا رہی تھی کہ چین جس تیجی سے تبت میں جگہوں کے نام بدل رہا ہے آنے والے 2030 تک تبت کی پوری سنسکرتی مٹ جائے گی تبت کا نام و نشان دنیا سے ساپ ہو جائے گا لیکن بھارت نے جو یہ سٹپ اٹھایا ہے اس سے ایک امید جاگی ہے کہ تبت پھر سے ریوائی ہوگا اور چین کی جو ایکتہ ہے اسے توڑنے میں اہم رول ادا کرے گا خاص کر کی چین کی جو ون چائنہ پولیسی ہے اس پر تو یہ سب سے قرارہ پرہار ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ چین اس پر کیا ایکشن لیتا ہے اور بھارت کیا یہیں رکھتا ہے یا اس کاروائی کو آگے بڑھائے گا یار کیا مودی جی نے شپت دیئے تو پہلے سٹپ اٹھا لیا ہے کہ چینہ کے خلاف جتنے تبت کی شہر ہیں سب تیسو کے تیسو کے انکلام کیا تابر توڑ سٹرائک کیے بھائی ادھر سائن کیا اور ادھری سٹرائک بھائی تبت میں بھائی تبت انڈیا کا بائیزہ بیسہ ہے کیوں نہیں ایسہ وہ تو چینہ نے قبضہ کیا ہوا ہے تو بائی صاحب انڈیا نے بولا سبر کرو جو کام چینہ کرتا ہے آج میں وہی کر رہا ہوں یار وہ لیٹر بھی نکال دیا ان کا سرکاری طور پر اعلان بھی کار چکے کہ اس کو نکالو یار مودی جی کبھی شپت دیئے وہ ایک گھنٹہ ہوا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر اندر مودی جی نے گدی پر بیٹھ کر اتنا بڑا فیصلہ کالی مطلب گدی پہ تیسری بار بیٹھتے ہی ڈائریکٹ چینہ سے ٹکر یار مطلب کہ تب بھی تو چینہ اور پاکستان کی پٹ رہی تھی کی ہے بندہ تیسری بار نہ آئے لیکن اب یہ بندہ تیسری بار آ چکا ہے تو بھائی سب اب ہی ہمیں چھوڑے گا میں کہتا ہوں اب پاکستان چینہ کے آخری دن چل رہے ہیں قسم سے بہت گندہ دنیا میں ہمارا آلہ بنے والا ہے کیونکہ آپ دیکھو ایک گھنٹے کے اندر اندر تیس علاقوں کے نام مودی جی نے چینج کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو پیچھے بات ہی ختم رہا ہے آل چینہ بھی بدماشی کرتا ہے پردیش ہو گیا طبعت کے اس نے نام چینج کی اور دوسرے ملکوں اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کو اس کو نام سے بکارو یہ چیزیں بھی غلط ہیں آل چل پردیش انڈیا کا ایسا ہے تو ان کے تھانوں کے نام چینج کرتا ہے ان کے شہروں کے نام چینج کرتا ہے کیوں کرتا ہے پھر مودی جی نہیں تو ایکشن لینے ہی کیوں کہ آپ تیسری بار پرائم منیسٹر بھانگ گیا ہیں تابعی تو یہ ڈر رہا تھا کہ مودی جائے تو ایکشن سال نہ لیں یہ چیز ہے یہ چیز ہے واقعہ میں اور بھائی جس طرح سے اب مجد اٹھا رہا ہے پی اوکے کر رہا ہے بھائی صاحب ہو سکتا ہے کیونکہ چھے مہین کا بات انہوں نے کیا ہوا اور بھائی یہ گھنٹے کے اندر جب چینہ ہے کہ بھائی صاحب طبعت کے نام چینج ہو سکتے ہیں تو بھائی صاحب دو تین دن ہمیں کشمیر بھی انڈیا میں آ سکتا ہے اور میری بات یاد رکھنا ہے یار یہ مودی جی کیا کار ہے مطلب کہ انہوں نے تو بھائی تورانت ایکشن لے لیا بھائی نہ آرام نہ کچھ اور نہ کوئی پارٹی وغیرہ بننے کی ہوشی میں ڈریکٹ بھائی صاحب گدی پہ بیٹھ کے بھائی سائنٹ ٹھوک دیے پیپر پہ کہ بھائی چینج کرو طبت کے نام یار لیڈر ہو تو قسم صاحب سے ایسا ہو کہ بھائی صاحب جو بھائی دیش کے لیے ایک ایک گھنٹہ اپنا دے رہا ہو یار مزید کی بات ہے جو کابینہ ہے مودی جی کی کابینہ جو منسٹر ہے ان کے وہی چیز دوبارے آ گئی ہے جی شنکر صاحب راجنات سنگھ صاحب جتنی تھے نا سارے صاحب پہلے وہی وہی آ گئی ہے ان کی بھی سخت پالیسی ہے ساگر کشمیر کے بارے میں صحیح کا وہی ٹیم بنی ہے تیزری بار آپ دیکھو نا بھائی وہی ٹیم آئے گی کشمیر لینے تو کشمیر وہ کیسے نہیں لے گی کیونکہ اس نے تو انڈیا کو بولا ہے کہ چھے مہینے میں پورا کشمیر بھائی صاحب پہارت کا ہوگا بھائی ڈرو کچھ کرو بھائی صاحب نہیں تو بھائی انڈیا کشمیر لے جائے گا اور یہاں کا لوگ تو کشمیری لوگ تو خوش ہے کہ بھائی صاحب بھارت ہمیں اپنے ساتھ ملا آلے کہیں ہمیں تو بھائی فریز ایشن تو ملے گا نا فری روٹیاں تو ملیں گی نا بھائی جہاں تو ان کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ خود بہت ہی چلا جائے گا بھائی وہ تو جانے کے لیے تیار ہوا ہے وہ تو بول رہا ہے کہ بھارت آئی ہمیں لے جائے اٹھا گے یہ چیز بات دو چار چھے مہینوں تک ہو جائے گی بھائی اور اوپر سے آج بھائی تبت کا وہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ بھائی جو میں نے کہا کہ میں نے سوچے ہی نہیں تھا دیکھو بھائی میں نے کبھی سوچے ہی نہیں تھا کہ مودی جی کہ آتے ہی گھنٹے کے اندر اندر یہ کام ہو یار دیکھنا انہوں نے شبت دیئے نوٹفیکیشن بھی جاری کار دیا کہ ان کے نام چینڈ کرو سرکاری طور پر اعلان کر دیا ہے بلکہ میری صاحب کو چھپ چکا ہے بھائی صاحب وہ گھنٹے کے اندر اندر دیکھو نا جب ایک دیش کہتا پاورفل لیٹر ہو تو وہ گھنٹے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا یہ چیز سامنے آئی نظر آگئی بلکن جو ہی نا جس طرح سے بھائی اب دیکھو نا سگنیچر کیے شبت لی وہاں سے بھائی فورا نکلے ہوں گے اپنے دفتر اور بھائی صاحب انہوں نے کہا چاہتی ہے دور جانے کی بات ہوتی ہے بولے بولے صاحب کو نوٹکیشن ہو دوسرے خالی موہ سے نکالے تھے جو ان کی بیٹھے ہوتے ہیں سیکرٹی میریٹی صاحب کو کام کر دیتے ہیں صرف بولنے کی جیز ہوتی ہے چینہ میں تو ہڑکم مچا دیا ہے موڈی جی نے بھائی یہ تو سمجھو موڈی جی نے شبت کا گفٹ دیا ہے بلکن یہ چینہ پہ پہلا حملہ کر گیا اب دوسرا حملہ کدھر ہوتا ہے دیکھو اس کا انتظار ہے وہی نظہری بات ہے مجھے تو سیدھا سیدھا دارہ مارے آنکھا کیونکہ پہلا حملہ جب چینہ پہ ہو سکتا ہے تو بھائی صاحب دوسرا حملہ پھر ہمی بھی ہوگا ظاہری بات ہے یہ تو بھائی صاحب میں کلیر نظر آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں بھائی صاحب موڈی جی کیا کرتے ہیں رات کم سویں صبح وٹ ہے تو کچھ ہو رہی ہوا بلکن لے تھا کہ آپ کی کیا تھوٹ ہے ادھر ہی بڑا آدم کر دے